الیوم خطبت الشیخ عبدالباری الثبیت حفظ اللہ بی تاریخ 28 محرم عام 1426 خطبت فضیلت الشیخ عبدالباری الثبیت حفظ اللہ ورعا امام خطیب مسجد رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی کی تعریش و توصیب بیان کرتا ہوں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی معبود حقیقی نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور ہمارے سید محمد اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر اور ان کے آل و اولاد پر میں آپ کو اور توم لوگوں کو تقوی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مومنوں درست باتیں کہو اللہ تعالیٰ تمہارے عامال کو درست کر دے گا اور تمہارے اور جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا زندگی ایک چانس ہے بلکہ جندگی کے بہت سارے چانس ہیں اور زندگی میں بہت سارے غیر محسوس چانسیں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ مواقع نوازتا رہتا ہے یہ مواقع مختلف قسم کے ہوتے ہیں اور کسی بھی لمحے آپ سے غائب نہیں ہوتے کچھ دعای ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی کا دھارہ ہی بدل دے اور کچھ لوگ ان مواقع سے فائدہ اٹھا کر اپنے زندگی میں تبدیلی لے آتے ہیں اور کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں صرف ایک بار ہی آتے ہیں صرف صالحین میں سے کسی نے کہا جب کسی کے لیے نیکی کا دروازہ کھل جائے تو جلدی سے نیکی کر لے کیونکہ وہ معلوم نہیں کہ یہ دروازہ کب بند ہو جائے قیمتی مواقع کبھی عبادت و تطاعت کے لیے آتے ہیں اور کبھی ملک و قوم کی ترقی میں ہاتھ بٹانے کے شکل میں بھی ملتے ہیں اور بساوقات منصب بھی قیمتی موقع ہوتا ہے جسے دین اور پوری امت کی خدمت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے بلکہ تجارت بھی قیمتی موقع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سب سے اچھا مال وہ ہے جو نیک آدمی کے ہاتھ میں ہو جبکہ ایک نومنگ کے لیے قیمتی وقت قیمتی موقع رہتی زندگی تک موجود ہوتے ہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اگر قیامت قائم ہو ہو رہی ہو اور تم اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے کھجور کے چھوٹے سے درد کو قیامت قائم ہونے سے پہلے پہلے زمین میں لگا سکتے ہو تو لگا دو بخاری لیسا عدد بن ثبت پہ روایت کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیمتی مواقع کو قریمت جاننے کے سب سے قابل اتباع نمونہ تھے آپ اپنے چابک اندشی اور روشن بصیرت کے باعث کسی بھی لمحے کو زائے نہیں کرتے تھے آپ ہر وقت اطاعت گزاری کا حکم دیتے عبادت پر عبادتے رہنمائیوں تربیت کرتے ایک بار ابن عباس کو اپنے پیچھے سواری پر بیٹھایا اور فرمایا لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھاتا ہوں تم اللہ کو یاد رکھو وہ تمہیں یاد رکھے گا اللہ کو یاد کرو تم اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا اللہ کو یاد کرو تو اللہ تعالیٰ کو قریب پاؤگے جب بھی مانگو اللہ سے مانگو اور جب بھی حائی قبائی چاہو تو اللہ سے اسی طرح جب عمر بن عبد و عبی سلمہ کا ہاتھ تھالی میں گھنتے ہوئے دیکھا تو فرمایا لڑکے اللہ کا نام لے کر دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی قیمتی مواقع ہاتھ سے جانے نہ دیا یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے طرف بھیجا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلا دیا تھا لیکن ابو بکر نے میری تصدیق تھی اور مجھ پر مال و جان سب قربان کر دیا تو تم کیا تم میرے ساتھ ہی کو میرے لئے چھوڑ دوگے آپ نے یہ بات دو بار فرمائے اس کے بعد آپ صلی اللہ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچائے گئی ادھر عثمان غنیر علیہ نے مدینہ میں تمام صحابہ اکرام کی موجودگی کو غنیمت جانا اور سب لوگوں کو ایک مصحف امام پر جمع کیا اور تمام صحابہ اکرام اس بات پر متفق ہو گئے اور یہی قرآن مجید سب کو لوگوں کے لئے مرجع اور اصل قرار پایا اس طرح اللہ تعالیٰ نے امت کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیا جو شخص قیمتی مواقع کو بروع کار لاتا ہے وہ دوستوں سے کہیں آگے نکل جاتا ہے چنانچہ صحابہ اکرام میں سے ابتدائی مسلمان ہونے والے مہاجروں و انصار دیگر افراد سے افضل ہیں جو لوگ بعد میں مسلمان ہوئے ایسی ہی بدر میں شریک ہونے والوں کو دوستوں پر امتیاز حاصل ہیں اسی طرح فتن مکہ سے مال و جان کے ذریعے حجرت و جہاد کرنے والے مسلمانوں کی فضیلت فتن مکہ کے بعد والے مسلمان مہاجروں و انصاروں سے کہیں افضل ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبکت کرنے والے تو بہرحال سبکت کرنے والے ہیں عیل و مقرر ہیں جو نعمتوں والے باغات میں ہوں گے اولین میں سے بہت ہوں گے بعد والوں میں سے کم ہوں گے قیمتی مواقع بڑی تیزی سے گزر جاتے ہیں کیونکہ ان کا وقت بہت تھوڑا ہے لیکن جلدی سے گزرنے والا ہوتا ہے یہ بات کسی بھی عمر رسیدہ شخص میں غور کریں تو واضح ہوں گی کہ اس کی زندگی سہت سے بیماری کی طرف امینی سے غریبی کی طرف امن سے خوف کی طرف فراغت سے مشغولیت کی طرف اور جوانے سے برہا پی کی جانب روا دمہ ہوتی ہے قیمتی لمحات کو غریبت سمجھنے کی ضرورت فتنوں اور بہرانوں کے وقت اور زیادہ بہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فرمایا جلدی سے نیکیہ کر لو اس سے پہلے کہ اندھیری رات کی طرح فتنیں چھا جائیں جس میں صبح کے وقت آدمی مومن ہوگا تو شام کو کافر بن جائے گا یا شام کو مومن ہوگا تو صبح کو مومن بن جائے گا اپنے دین کو دنیا کے بدلے میں بیچے گا اپنے دین کو معمولی دنیا سے کی وئی وقت میں بیچ دے گا اسی لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو قیمتی مواقع سے بھرکور فائدہ اٹھانے کے رہنمائی فرمائی اور موقع حد سے جانے سے پہلے پہلے اچھا کر گزرنے کی ترغیب دی اور فرمایا پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے قبل غنیمت جانو جوانی کو برہاپے سے پہلے تندرستی کو بیماری سے پہلے امیری کو فقیری سے پہلے فراغت کو مصروفیت سے پہلے اور زندگی کو موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو کیونکہ موت کے ساتھ یہ عمل منقطع ہو جاتے ہیں اس کی امیدیں مٹی میں مل جاتی ہیں اور اس کی ندامت کا وقت شروع ہو جاتے ہیں اپنی صحت کو غنیمت جانو کیونکہ بیمار ہونے کے بعد انسان بہت سے عمل کی سکت نہیں رکھتا اور اسے تمنا ہی کرتا ہے کاش نماز پڑتا کاش روزہ رکھ لیتا اپنی فراغت کو مصروفیات کے آنے سے پہلے غنیمت جانو کہ کہیں تمہیں وقت مصروف نہ کر دے اپنی جوانی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ تم عمر رسیدہ ہو جاؤ جس انبھاری ہو جائے آدھا جواب دینے لگے اپنی امید کو غنیمت سمجھو اور صدقہ کرو اللہ کے راہ میں خرش کرو عطیات دو اس سے پہلے کہ تمہارا مال تم سے بشڑ کر کسی اور کا بن جائے اللہ کے بندوں قیمتی موقع مفید ہی ہوتا ہے چاہے اس کی قدر تمہارے نظر میں کتنے ہی کیوں نہ ہو لیکن اس میں فائدہ ضرور ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کسی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو چاہے وہ نیکی یہ کیوں نہ ہو تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانے سے ملو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آگ سے بچاؤ اختیار کرو چاہے آبی خجور کے ذریعے ہو اور جسے مؤثر نہ ہو وہ اچھی بات کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بندہ رضای الہی کا ایسا کلمہ زبان پر لے آتا ہے جسے وہ کوئی احمد نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند فرما دیتا ہے مسلمان کا حال یہی ہونا چاہیے کہ ہر لمحے کو تھوڑی بہت ہی صحیح لیکن سخاوت کیلئے غریمت سمجھے ہر لمحے تگو دو میں لگا ہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام تنہی تنہا جیل میں ظلم و تنہائی برداز کرتے ہوئے بھی دین کے لئے کام کرتے ہیں اور لوگوں کو سچ کی راہ دیکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری جیل کے ساتھ ہوں کیا الگ الگ مختلف رب بہتر ہے یا یہ کہ زبردست اللہ جو بہتر ہے توبہ بھی زمین زندگی میں ایک قیمتی لمحہ ہے اس کے بارے میں کسی کو علم نہیں کہ وہ کب گزر جائے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے رب کی مغفرت آسمان و زمین کی چورائی والی جنت کی طرف دوڑ تیزی سے دوڑو جو متقی لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے بارے میں نظر سانی کا موقع فرام کرتا ہے بندے اپنے بارے میں سوچ بچار کرتے ہیں اور پھر جلد ہی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی مسئبت یا زلت سے دوچار نہ ہونا پر جائے حدیث مبارکہ میں ہے کہ چھے لمحات تک بائیں چھے لمحات تک بائیں کندے والا فرشتہ مسلمان کا گناہ لکھنے سے قلم اٹھا کر رکھتا ہے چنانچہ اگر ندامت کے ساتھ توبہ کر لے تو قلم رکھ دیتا ہے ورنہ صرف ایک گناہ لکھتا ہے فضیلت والے اوقات بھی قیمتی لمحات ہوتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عظیم انعائیات میں شامل ہے اقلمت افراد انہیں بڑو اکار لاتے ہیں چنانچہ حج گناہوں کو دھو ڈیلتا ہے عمرہ اور رمضان دونوں ایک دو ایک دن اپنے دن دن اور رات کی برکتوں سے گناہوں اور گتاہوں کو مٹا جتا ہے افضل جگہوں میں یا ان کے قریب رہنا بھی قیمتی نعمت ہے چنانچہ مکہ اور مدینے میں نیکیاں بڑھ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری مسجد میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کے نماز سے ہزار درجہ افضل ہے اور مسجد حرام میں ایک نماز دیگر مساجد سے ایک لاکھ درجہ افضل ہے یہاں تک کہ مسئبتوں میں گھرے ہوئی افراد بھی صبر اور تقدیب پر رضا مند ہو کر ان مسئبتوں کو قیمتی بنا سکتے ہیں ذہین و فتین اور بلند محمد مسلمان ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کو ابھار کر خود سے عام لمحات کو قیمتیں بنا دیتا ہے عجل حاصل کرنے کے لیے با مقصد عمل کرتا ہے وقت و حیات کو صحیح استعمال میں لاکر خود مستفید ہوتا ہے اور آخرت کے لیے اپنا زاد راہ بنا کر ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے کہ عامیاب وہی ہے جو اپنی زندگی کے حل لمحے کو قیمتی بناتے ہوئے تسکیہ نفس خوشحال زندگی کے لیے کوشش کرتا ہے اور اپنے معاملات کی باگ ڈوڑ سنبھال کر دو وقت سے مقابلہ کرتا ہے اور عزت و شرف کی بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے اور اگر مسابقتی فضا قام نہ رہے دوستوں کے کندوں پر سہارا لینا عام رواج ہو تو مسلمان کئی قیمتی لمحات اور فوائد کو ضائع کر بیٹھتا ہے مسلمان کا زور بازو بھی مان پر جاتا ہے ملک قوم کی ترقی میں اس کی اثرات ختم ہو جاتے ہیں چنانچہ اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی زندگی کو با مقصد تربیت اور قیمتی لمحات کو برو اکار لانے کا عادی بنائیں تاکہ دنیا میں کامیابی ہماری قدم بوسی کرے اور آخرت میں ہم قدم آ قدم آشتی رہیں ہاں اور جو شخص اپنی زندگی کے حدافی بوسیدہ بنائے اور اپنے وجود کی اس کے یہاں کوئی قدر قیمت نہ ہو تو ایسا شخص ان قیمتی لمحات کو زائے کر کے موج مستی میں زندگی برباد کر دیتا ہے اسی طرح گزرتے دن اس کی زندگی کو ختم کر دیتے ہیں اور سالہ سال کی عمر بھی فنا ہو جائے گی اور آخر کار ایک دن وہ کہاں اٹھے گا اور ایک دن وہ کہاں اٹھے گا وہ کہے گا کاش میں اپنی زندگی کے لئے کچھ کر لیا لیتا اللہ تعالیٰ میرے لئے آپ سب کے لئے قرآن مجید کو خیر و برکت والا بنائے مجید آپ سب کو اس سے مستوید ہونے کی توفیق دے میں اپنے بات کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بخشش جاتا ہوں آپ سب بھی اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے وہی بخشنے والا نہائے ترہم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے اسی کی نعمتوں کے باعث خوشیہ مکمل ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حمد شکریہ آدھا کرتے ہیں دائمی طور پر اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی معبود حق ہے جس نے نماز اور روزے کے ذریعے اپنے بندوں پر فضیلت کی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ مرنمی سیدنا محمد اس کے بندے وصول ہیں جو سب سے اچھے انداز میں نماز روزہ کیا ہے اللہ تعالیٰ تو آپ پر اور آپ کے آل تمام صحابہ اکرام پر صدامت نازل فرما حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو تمام ساتھ تقویہ الہی کی وسیعت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اے مومنو اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اور جب بھی تم مرو تو ایمان اور اسلام پر مرو تاخیر قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتی ہے اور کام کا بوجھ بڑتا چلا جاتا ہے جس سے ہر معاملہ مزید تاخیر کا شکار ہوتا ہے ایسے لمحے میں ذہن بھی منتشر رہتا ہے چنانچہ نہ تو اسے کوئی قیمت لمزہ لمزہ نظر آتا ہے اور نہ ہی کوئی کام مکمل ہوتا ہے ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا قوت یہ ہے کہ آج کا کام کل پر مت چھوڑو تردد کی وجہ سے تردد کی وجہ سے کامیابی کا خون ہو جاتا ہے اور انسان اپنی زندے اپنے جگہ کھڑا رہ جاتا ہے حالانکہ یہ تردد تھوڑی دیر کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب آپ کسی کام کو پخت آزم کرنے تو اللہ پر بھروسہ کرنے بے شک اللہ توقعنے والے کو پسند کرتا ہے غفلت کا شکار قیمتی لمحات کے قدر نہیں کرتا اور نعمتوں زائے کر دیتا ہے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وقت کا قاتل بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نظیر انہیں حسرت کے دن سے ڈرائے جس دن ہم کام کا فیصلہ کیا جائے اس دن سب سے بڑی ندامت بدبختوں کو لے ہوگی جس وقت وہ لوگ اللہ سے ایک اور موقعین کرنے کا سوال کریں گے اور کہیں گے وہ کہیں گے ہمارے پرودگار ہماری بدبختی ہم پر غالب آگئے ہم تو گمرات ہیں ہمارے رب ایک بار ہمیں یہاں سے نکال دے اگر پھر بھی ہم ہم بھٹک جائیں تو ہم ہی جالی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے دور رہو اسی آگ میں پڑے رہو مجھ سے بات نہ کرو مومنوں واللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پر ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ چار مشہور خلفائے سے راضی ہو جائے ابو بکر و عمر و عثمان و علی اور تمام آل و اصحاب سے راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ تو ہم سے بھی راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسلام مسلمانوں کو غالب کر دے اللہ تعالیٰ اسلام اور مسلمانوں کو غالب کر دے کفر اور کافرین کو زلیل کر دے اللہ تعالیٰ تو اپنے دشمن اور دین کے دشمن کو حلاق و برباد کر دے اللہ تعالیٰ اس ملک کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو دنیا کی مسلمان ملک کو غرب امن و شانتی والا بنا دے اللہ تعالی جو دین کی مدد کرے اللہ تو اس کی مدد فرم اور جو اس کی مذہبت کرے اللہ تعالی اس کی حلاق و برباد کر دے اللہ تعالی تو اپنے دین کی مدد فرماؤ اللہ تعالی ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اس دین کی بھلائی اور دین کی مدد کی اللہ تعالی جس نے اسلام مسلمانوں کے ساتھ مکر و فریب کیا ہے اللہ تعالی ان کو حلاق و برباد کر دے اللہ تعالی ہم تو اس سے جنت اور وہ چیز طلب کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے اللہ تعالی ہم تو اسے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں اور ہر وہ چیز سے جو ہمیں جہنم سے قریب کر دے اللہ تعالی ہم تو اسے ہر خیر کا طلب کرتے ہیں جلدی اور تاخیر سے آنے والی خیر کی ہم تو اس کے ساتھ اللہ تعالی ہر بری چیز سے ہم تو اسے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی تو ہمارے دین کی ہماری اصلاح فرما اللہ تعالی تو ہمارے دنیا کی اصلاح فرما اس میں ہمارے معاش ہے اللہ تعالیٰ تو ہمارے آخرت کی اصلاح فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے زندگی کو خیر کے لئے بلوقع کر دے اور موت کو اللہ تعالیٰ ہر خیر شے اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے ہدایت اور پاک بازی پاک دامنی چاہتے اللہ تعالیٰ تو ہمارے میں فرما ہمارے خلاف کسی کی فرما اللہ تعالیٰ تو ہمارے جائے اسے مکر کر لیکن ہمارے خلاف کسی کے مکر نہ کر اللہ تعالیٰ جس نے ہمارے پر ظلم کیا ہے اس کی خلاف ہماری مد فرما اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والا شکر کرنے والا تیرے طرح متوجہ ہونے والا بنا دے اللہ تعالیٰ تو ہمارے توبہ کو قبول کر دے ہماری گناہوں کو دھل دے ہماری حجت کو قائم کر دے ہماری زبان کو دوس کر دے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی بیماری کو دور کر دے اللہ تعالیٰ تو ہمارے مردوں ہمارے مردوں کو رحم فرما ہمارے بیماروں کو شفا دے اللہ تعالیٰ جو ہمارے قیدی ہیں اس کو اللہ اس کی رہائی عطا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمارے موال میں ہمارے عمال میں ہمارے ازواج میں ہمارے ذریعت میں برکت عطا فرما ہمارے اولاد میں اور ہمارے وقتوں میں برکت عطا فرما اللہ تعالیٰ تو ہمیں مبارک بنا دے اللہ تعالیٰ ہم تو ست اللہ تعالیٰ تو غنی ہم فقیر ہیں اللہ تعالیٰ تو بارش نازل فرما اللہ تعالیٰ ہمیں قانتین میں سے بنا دے نہا بنا دے عذاب اور حدم اور غرق کی بارش نہیں اللہ تعالیٰ تُو بارش رحمت کی بارش نازل فرمائے اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تُو ہمارے امام کو ہر خیر کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اللہ تعالیٰ تیرے رضا کے مطابق بنا دے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے مسلمان کی حکام کو اس بات کی توفیق دے کے تیرے کتاب پر اپنے دستور بناے اور اس کے مطابق عمل کرے اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے افسر ظلم کیا اللہ تعالیٰ اگر معاف نہیں کرے گا ہم نہیں کرے گا اگر ہم خسارہ اٹھانے والے وہاں سے ہو جائیں گے اللہ تو ہمیں اور ہمارے بھول بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم بھلائی سے نواز آخرت میں بھلائی سے نواز اور عجبہ نعاز سے ہمیں بجھا لیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے اور نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے قریب داروں قریب داروں کے ساتھ شاصلوں کا اللہ تعالیٰ کو یاد کرو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرے گا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکریہ یاد کرے گا اور اللہ تعالیٰ دے گا اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے جو خوش تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے